امیر جماعت اسلامی سعید منور حسن نے تمام سیاسی جماعتوں کو درون حملوں کے خلاف مل کر تحریک چلالے کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک درون حملے ہوتے رہے خودکوش حملوں کو رکنا مشکل ہے راول پنڈی کو جماعت اسلامی کے رکعت سازی قیمت کا دورے کے بعد اس جماعت سے خطاب کرتے ہوئے منور حسن کا کہنا تھا کہ درون حملوں مہنگائی، نوٹ شیڈنگ، بروزگاری اور لاقانونیت کے ذمہ دار حکمران ہے مسلم لیگ نون پیپلز فارٹی حکومت کی گناہوں میں برادر کی شریک ہے وہ نے مطالبہ کیا کہ فاتح میں آپریشن ختم کر کے فوج کی واپسی کا اعلان کیا جائے منور حسن کا ایک کہہ تھا کہ جن کو عوام نے ماضی میں اتنی نمائندگی کا حق دیا اور وہ نے ملک کو امریکی غلام بنا دیا عوام آزمائے ہوئے لوگوں کو دوبارہ ووٹ نہ دے کہ بہت بہت ہو چکا ہے نا فیض ہے نا وہ لوگ کے نیچے سے بہت پانی بہچ چکا جن چوروں لٹیروں زرداریوں کو ہم نے اپنے سروں پر بٹھایا تاج بنایا کندوں پر سوہار کیا آپوں کی رونک اور چمک اور دمک کا عنوان دیا آئندہ ان کو ووٹ نہیں دے